تو روزگار کو لے کر سرکار کے دعوے سرکار کے آنکھڑے بھی ہم نے آپ کو دکھا دی زمینی حقیقت بھی آپ کو دکھا دی فیصلہ آپ کریں گے اور اس بیچ آپ سنسب میں ویت منتری ارون جیٹی نے دیش کی آرتک صحت کا حال پیش کیا آرتک سرویشن پیش کیا اس میں بتایا گیا کہ ویت ورس 2018-19 کے دوران دیش کی آرتک وکاسدر 7.5 فیزدی کے بیچ رہ سکتی ہے آرتک سرویش کے مطابق موجودہ سمیں میں بھارتی ارث ورس تھا دنیا میں سب سے تیز رفتار سے بھاگنے والی ارث ورس تھا ہے جب ہندوستان کی آرتک سیحت کی ریپورٹ کارڈ ویت منتری ارون جیٹی نے سنسب میں پیش کی تو بی جی پی سانسادوں کے چہرے چمکنے لگے آنکھڑے اور پوروانومان نوٹ بندی اور جی ایسٹی کے نکاراتمہ پرباو سے دیش کی ارث ورس تھا کے باہر نکلنے کا سنکیت دے رہے تھے ویتوش 2018 میں وکاس در 6.75% رہنے کی امی ویتوش 2019 میں وکاس در 7.75% رہنے کا نمان ویتوش 2018 میں سرویش گروہ 8.3% رہنے کا نمان جبکہ کرشی وکاس در 2.1% رہنے کی امی جتائی گئی حالب ساروا کے مطابق 2019 میں ہندوستان دنیا کی سب سے تیز رفتار سے بڑھنے والی ارتفی وسطہ بن جائے گا اینا یہ ستاکت سے اینا چاہتا ہے اس کا مطلب ایدئرitos کو یادی واقعا ہوگا ہوجا سگا ہ VA یادی پڑھ سفرا ہے اور ہرے ساتھ کے ساتھ دیا ہے اور مجھب است foresee لئے ان زیاد کینا ہوگا ہے اور ف periodic کا ا visualize آپ کوو تشنایا اور خوبدار اور تمہیں synthная قرآن تارweder اس سے خوبصوں شäter کو احمد ہوا کریں جو ہے انڈیا would once again be the fastest growing major economy in the world آرتک سروے میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ایسٹی لاغو کرنا پسلے ایک سال کی بڑی اپلپ بھی رہی ہے جی ایسٹی سے انڈاریک ٹیکس چکانے والوں میں پچاس پرتیشت کی بڑوتری ہوئی ویدیشی مدرہ بھندار میں چودان دشملہ ایک پرتیشت کی بڑوتری ہوئی ہے روزگار اور کرشی پر سرکار کا خاص دھیان رہے گا نیتی آیوں کی اپادیاکش مانتے ہیں کہ دیش کی آرتک سہت تیزی سے صدر رہی ہے آنے والے سال میں ہماری جو اکنامی گروہ ہوگی وہ سالے ساتھ پرتیشت ہوگی میرا اپنا نمان ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوگی جی ایسٹی سے ہم لوگوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں پچاس پرتیشت بڑوتری ہوئی ہے انڈاریک ٹیکس کے ریجیسٹریشن میں تو آپ اسے دالے لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہمارا انڈاریک ٹیکس کی ریونیو کتنی زیادہ اور بڑھ جائے گی آردھک سروے میں صاف صاف بتایا گیا کہ سرکار کا پورا زور شکشہ روزگار اور کسان یعنی گرامین مددو پر رہے گا گاروبار جگت سے جڑے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ سرکار کی نئی نیتیوں سے دیش میں روزگار کے نئے موقع بنیں گے گورنمنٹ تین ایریا میں کافی انویسمنٹ کرے گی جس سے کی ایمپلوئیمنٹ جینریشن ہوگا اور کمپنی کی ویلیو ایڈیڈ جسے ہم جی وی اے کہتے ہیں یا جی ڈی پی کہتے ہیں بڑھے گی اور وہ تین سیکٹر ہے ایک تو لگو تیو ایمی سیکٹر دوسرا ہے اگری کلچر اور تیسرا ہے انفرسٹرکچر دیش کی آرثیق صحت کی ریپورٹ کارڈ میں تین مددوں پر آشنکہ بھی جتائی گئی ہے کچھے تیل کی بڑھتی قیمتیں سب سے بڑا خطرہ سٹاک مارکٹ میں ایک آئے ایک آئی تیزی اور بڑھ سکتی ہے بینکوں کی بیاز دریں انتراشتی بازار میں کچھے تیل کی قیمتوں میں بڑھوتری کا مطلب ہے دیش میں مہنگائی کا راکٹ ہونا لیکن کانگریس موڈی سرکار کے دعووں کو دیش کی جنتہ کے ساتھ مزاق بتا رہی ہے سرکار کی یہی سوچ اور مانسکتہ ہے کہ سب کچھ کام ہو گیا جو بھی کہا تھا سب کر دیا تو یہ دیش کی جنتہ کے ساتھ ایک بڑا مزاق ہے اس عبیبہشن پہ چرچہ پہ واسطوکتہ اور لوگوں کی تکلیف پپک سامنے لائے گا موڈی سرکار اچھی طرح جانتی ہے کہ نئے سال میں اس کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی کسانوں کی حالت صدارنا اور بیروزگاروں کی لائن چھوٹی کرنا ہے ایسے میں دیش کے سوہ عرب لوگ خاص طور سے کسانوں اور بیروزگار بڑی امید کے ساتھ ایک فروری کو پیش ہونے والے بجٹ کی اور دیکھ رہے ہیں آرٹھک سرویشن نے ارتھوستہ کو لے کر اپنی گلابی تصویر پیش کر دی ہے لیکن تین باتوں کو لے کر شنکائیں بھی جائر کی ہیں جس میں شہر بازار میں آ رہی لگاتار تیجی کچھے تیل کی قیمتوں میں بھاری اچھال اور سمبھاویت اچھ بیازدرے ان تین باتوں کو لے کر آرٹھک سرویشن نے سترک بھی کیا ہے کیمرمن جہانگیر کے ساتھ منش کمار نیوز 24 ڈلی